ٹی ٹائم ہو یا پھر کوئی گیسٹ آ جائیں آپ اس بہت آسان سی ریسپی کو بنا کر سف کریں بہت کرسپی بن کر تیار ہوتے ہیں اور یہ ریسپی بہت فیملس ہے جو کھیں آلو کے سموزے اور اگر ہم آلو کے سموزے بنانے کے لیے کھڑے ہو جائنا تو بہت ٹائم جلا جاتا ہے اس کی شیرس بنانے میں اور سارا کچھ لیکن آج میں آپ کے ساتھ جو میتھرد شیئر کرنے والی ہونا یہ آپ کے لیے بہت ہیلپ فول ہونے والا ہے اسلام علیکم میں ہوں اروہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آئیس اینڈ سپائیس یوٹیوب چینل آج آپ کے ساتھ یہ مینی سموزہ کی ریسپی شیئر کرنے جاری ہوں اور اس کی جو شیٹس ہیں اس کو ہم بریڈ کے ساتھ بنا کر تیار کریں گے تو چلیے دیکھ لیتے ہیں اسے کس طرح سے بنانا ہے سبسکرائب کریں آئیس اینڈ سپائیس یوٹیوب چینل کو ساتھ میں گھنٹی کا بٹن پریس کر کے آل پر کلک کریں اور پائیں ڈیلی اپ ڈیٹ تو جی بسم اللہ گھر کی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر میں نے لی ہے ایک کڑھائی اس میں ڈالیں گے دو سے تین کھانے کے چمچ کوکنگ آئل کوئی سا بھی کوکنگ آئل آپ استعمال کر سکتے ہیں اور پھر اس میں میں ڈال رہی ہوں ایک درمیانی سائز کا پیاز اس کو اوملیٹ شیب میں کٹ کر لیں گے چاپ کیا ہوا اور اس کو اتنا پکائیں گے کہ یہ سوفٹ ہو جائیں بہت زیادہ آپ نے ان کو نہیں پکانا ہے جب دیکھیں کہ پیاز نرم ہو چکے ہیں ٹرانسلوسٹ ہو چکے ہیں پھر ہم اس میں کچھ مسالے اعد کریں گے جس میں میں لیا ہے نمک ایک چائے کا چمچ ایک چائے کا چمچ میں نے لیا ہے ذنیا اور آدھا چائے کا چمچ میں نے لیا ہے زیرہ اب ان کو اتنا پکائیں گے کہ ان مسالوں کا کچھا پن ختم ہو جائے ایک سے ڈیر منٹ کے لیے آپ نے ان کو سوٹے کرنا ہے اس کے بعد اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا پانی پانی ڈالنے کے بعد مزید 30 سیکنڈ کے لیے اس کو پکائیں گے اور اب میں اس میں ڈالوں گی ابلے ہوئے آلو تین درمیانے سائز کے آلو لیے ان کو میں نے اچھے سے بوائل کر لیا اور ان کو میش کر لیا اچھا آپ نے ان کو بلکل اچھے سے میش نہیں کرنا بلکہ اس میں تھوڑی بہت چنکس ہونے چاہیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم آلو کے سموسے بنائیں یا پھر باہر سے خریدیں تو اس میں آلو کے چنکس ہوتے ہیں جو کہ موہ میں آئیں تو اچھا لگتا ہے اس لیے چھوٹے چھوٹے سے آپ نے ان کے چنکس باقی رہنے دینا ہے ان کو اچھے سے مکس کر لیں گے سارے مسالوں کے ساتھ اور میں چاٹ مسالہ ڈالنا بھول گئی تھی چھوٹے ڈالہ چہی کا چاٹ مسالہ ایک حرہ دھانیا کا کرنا ہے ہے ایک ہرہ دھانیا سے غ ASE آپ کی مکس کر رکھے ہیں ٹھنڈا ہونے کے لئے تب تک ہم اپنی شیٹس تیار کر لیتے ہیں تو یہاں پر میں نے لیا ہے میدہ یہاں پر میں آپ کو ایک آپشن دوں گی ٹھیک ہے جو آگے چل کے میں آپ کو یہ ساتھ ڈیٹیل سے بتانے والی ہوں میں نے لیا میدہ 3 سے 4 کھانے کے چمچ اس میں پانی ڈال کر ایک درمیانی سائز کی لیکویڈ ریسی بنا کر اس کو سائٹ پر رکھ دیں گے اب یہاں پر میں نے لیا ہے بریڈ جو تھے 10 سے 12 عدد ٹھیک ہے اور ان کی جو سائٹ ہیں ایجز جو اس کے ہیں ان کو میں کاٹ رہی ہوں اچھا یہاں پر آپ کے لئے ایک ٹپ ہے کہ جب آپ بریڈ لینے کے لئے جائیں تو آپ نے ان سے ایک تو میٹھے بریڈ نہیں لینے ہیں نمکین بریڈ کا آپ نے استعمال کرنا ہے اور دوسرا آپ نے بیکری والے سے کہنا ہے کہ بھئی ہمیں تازہ بریڈ دیجئے صحیح ہے تو اگر پرانے بریڈ ہوئے اس سے آپ ہینڈل نہیں کر پائیں گی تو اس لئے یہ ضروری ہے اب بچھوری کی مدد سے اس طرح سے اس کے ایجز کی آپ نے صفائی سے کاٹ لینا ہے چاروں سائٹ سے اور اس کو فنیشنگ بھی آپ اس طرح سے دے سکتے ہیں تو سارے بریڈ میں اسی طرح سے بنا کر تیار کرلوں گی اور درمیان سے اب آپ دیکھ لیجئے اس کو بلکل برابر ایکول درمیان سے کاٹ لیں گے اب یہ جو ایجز ہم نے کاٹے ہیں یہ ہمارے لئے آگے چل کر بہت فائدہ دینے والے ہیں جو میں آپ کو دکھاؤں گی اب اسی طرح سے میں نے سارے بریڈ بنا کر تیار کر لیے ہیں اچھا جب آپ بریڈ بنا رہے ہونا تو آپ نے ان کو بلکل اس طرح سے اوپن نہیں چھوڑنا بلکہ کچن ٹاول میں اس طرح سے لپیٹ کر آپ نے اس کو رکھنا ہے تاکہ ان کا موسٹر نہ اڑے اگر آپ نے انہیں ایجزٹ چھوڑ دیا یعنی کھلا چھوڑ دیا تو پھر ان کا موسٹر اٹھ جائے گا اور آپ سے سموسہ نہیں ہینڈل ہوں گے یہاں پر میں نے دو شیٹس لے لیے ہیں اب آپ یہ دیکھیں درمیان سے اٹھا کے ایک شیٹ رو اوپر تک لے کے جانی ہے ایک کونے تک اور پھر دوسرا کونہ اٹھا کے پہلے والے کے اوپر رکھ دینا ہے اور اس طرح سے ہم اپنا سموسہ بنا کر تیار کریں گے اب جو لئی بنا کر ہم نے رکھی ہے وہ اس طرح سے اس کے سائٹس پر لگا دیں گے ہاتھ آپ نے بہت ہی جنٹل رکھنا ہے ان پٹی پر ان شیٹس پر دونوں ایک سائٹ پر میں نے باہر کی سائٹ لگایا ہے اور ایک سائٹ پر میں اندر کی طرف لگا رہی ہوں اب اس کو اٹھا کر پہلی والے کی اوپر اس طرح سے رکھ دیں گے اور بہت ہی جنٹل ہاتھوں سے لیکن فنگر کو آپ نے سختی سے پریس کرنا ہے تاکہ بریٹ جو ہے ایک دوسرے سے اچھے سے چپک جائے بلکل اس طرح سے یہ دیکھیں اب جو فیلنگ ہے بلکل آپ نے اوور فیلنگ نہیں کرنی بلکہ ایک چائے کے چمچ جتنی آپ نے فیلنگ لینی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے پریس کر کے آپ چک کر لیجئے گا اب جو لئی بنائی ہے وہ اس کے موپر لگا دیں گے اور اس کو فکس کر دیں گے اس طرح سے تو یہ ریسپی رمضان میں آپ کے لئے بہت ہیل فول ہونے والی ہے بہت فنیشنگ کے ساتھ ہم یہ منی سموسہ بنا کر تیار کریں گے اور آپ نے دیکھا یہ نے بنانا کتنا آسان ہے تو سیم میتھر سے میں نے سارے سموسے بنا کر تیار کر لیے ہیں اچھا اس کو آپ ایسے ہی کاؤنٹر پر دس ایک منٹ کے لئے رکھ دیجئے گا تاکہ اس کا مویسچر اٹھا ہے اور جب ہم ان کو فرائی کریں تو یہ کرسپی سے ہوں دوسری طرف میں نے آئل گرم ہونے کے لئے رکھ دیا تھا اچھا خاصا آئل جو ہے گرم تھا اس کے بعد چولے کی آنچ کو میں نے لو کر دیا اور لو آنچ پر میں نے اس کو لائٹ گولڈن اور کرسپی ہونے تک پکایا یہاں پر ایک بہت امپورٹن ٹیپ ہے آپ کے لئے کہ جب آئل گرم گرم ہوگا آپ نے فوراں سے ان کو نکال لینا ہے کیونکہ میں نے انسٹاگرام پر یہ ریل اپلوڈ کیا ہے وہاں پر کمیٹس آرہے تھے کہ ایک دو بہنوں نے کمیٹ کیا کہ اس نوٹ ہیلڈی یہ ہیلڈی نہیں ہے یہ بہت آئلی ہوگا تو وہاں پر ایک منٹ کی ویڈیو ہوتی ہے اس میں ڈیٹیل بتانا بہت مشکل ہو جاتا ہے تو میں آپ کو بتا رہی ہوں آپ نے گرم گرم آئل سے فوراں سے ان کو اس طرح سے نکال لینا ہے اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے ان منی سموسہ میں بلکل بھی آئل نہیں ہوگا صحیح ہے اب ایک دفعہ ضرور ٹرائے کیجئے گا اب آگے چل کرنا میں ان کو کھول کر بھی آپ کو دکھانے والی ہوں بلکل بھی ان میں کوئی آئل نہیں تھا کیونکہ مجھے خود بھی آئلی سنیکس وغیرہ نہیں پسند ہیں اس لئے اب میں اس کو سرف کر رہی ہوں چلی گارلک کیچپ کے ساتھ آپ جس طرح سے مرجیز کو جس چیز آپ رائطے کے ساتھ بھی اس کو سرف کر سکتے ہیں دہی کی جو چٹنی ہوتی ہے اس کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں باہر سے کرسپی کرسپی سے بن کر تیار ہوتے ہیں اور اندر سے آپ اس کا لک دیکھیں یہ دیکھیں کہیں سے بھی آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کے اندر آئل ہے بلکل بھی آئلی یہ بن کر نہیں تیار ہوتے ہیں بس شرط یہ ہے کہ آپ نے گرم گرم آئل میں سے فوراں سے آپ نے ان کو نکال دینا ہے تو آئیہ آپ کے ریسپی اچھی لگی ہوگی ریسپی کو لائک بھی آپ نے لازمی کر دیا ہوگا چینل کو سبسکرائب کر دیا ہوگا ویڈیو کو شیئر بھی کر دیا ہوگا تینکس فور وچنگ